جی اسلام علیکم جی دوستو میں زیشان علی زی ڈراما فیسر آباد آج میں تو ندخونہ کے آرٹسٹ کس طرح تیار ہوندے اور کس طرح آپ اچھے گپ شپ لاؤنڈے نے آج ایک نمہ ڈراما شروع ہو رہی ہے جیدہ نہ آئیں ویلکم شیزہ تے اس را میری کاسٹ تسی دیکھی رہے ہو بڑی اچھی کاسٹ ہے بڑے عرصے بعد شیزہ بڑھتے نروات ہیٹر سے آ رہی ہے تو امید ہے کہ یہ ڈراما بڑا اچھا جائے گا اور بڑی مینن ناسی یہ ڈراما تیار کیتا ہے تو آج در آج دن دکھئیے کہ آرٹسٹ بیک سٹیج کس طرح تیار ہوندے نے اور کس طرح آپ اچھے بے کے فارغ وقت اچھے گپ شپ لاؤنڈے نے تو اے دکھو جی اے ساڑھی بیک سٹیج ونگ دا منظر ہے جی تھے مطلب ہے بابر جوید صاحب نے ساڑے جیڑے تیٹر مینیجر نے بیٹھے نے آرٹسٹ آنا گپ شپ لاؤ رہے نے اور آرٹسٹ جیڑے نے تیار ہو رہے تھے تو سی دیکھ سکتے ہو کہ آہ آہ آفشا خواہیں بڑی اچھی آرٹسٹ ہے تو بالکل ریڈی ہو کے بیٹھے اپنی انٹری دے انتظار چے اور اسے طرح فریہ خواہیں یہ بھی تیار ہو رہی ہے اور جس طرح یہ انٹری آئے گی وہ تو تک ریڈی ہو کے اپنی انٹری دے کھڑے ہو جائیں ان کے تیسے طرح آرٹسٹ آپ اچھے بیٹھ کے گپ شپ لاؤں دینے اور بیک سٹیج تیار بھی ہندے نے تی اے جی زشان صاحب ڈریکٹر اور اے سانڈ روم میں ساڑا سانڈ والا لڑکا کھڑا ہے تی او ذرا اے بھی ایک آرٹسٹ جی بڑا اچھا زین عباس اے ساڑا سانڈ ماسٹر ہے ڈی جی بوائے انہوں کہندے نے تی اسے طرح مطلب آرٹسٹ آپ اچھے بیٹھ کے گفتگو بھی کر دینے تیاری بھی کر دینے اور ایک ٹائم ہندہ ہے کہ ڈراما شروع ہونا ہے دو شو نے نو بے ڈراما شروع ہوئے گا اور گیارہ بجے ختم ہوئے گا پھر گیارہ بے تو بعد ایک بجے ختم ہندہ ہے اے سسٹر نے ساڑے اس ڈرامے دے شہداد رانہ صاحب اے درما سٹیج دا منظر ہونا کہ سٹیج دی انٹری گیٹ تو کسنا آرٹسٹ اندر جان دینے اور جا کے پرفارم کر دینے اے سوچ بوڑے جی ساڑے تیٹر دا اور اے بابر جوید صاحب جڑے نے وہ کو خاص انسٹریکشن دے رہے نے تیٹر دے حوالے نہ ڈرامے دے حوالے نہ تے اے جی ساڑا ڈریسنگ روم ہے پریس میں جتے پریس کردے نے لیڈیز ڈریسز اور اے ساڑے میک اپ میں نے شاہد صاحب اور اے ساڑے ڈریس ماسٹر نے راشد کمال صاحب تسی دیکھ سکتے ہو کپڑے چینج کر رہے ہیں اے آرٹسٹ اپنے انٹری دے بارے جی ڈسکس کر رہے ہیں تے اے بیک سٹیج دا منظر ہے اے ایک سائی تے جینٹس میک اپ روم ہے اور دوسری سائٹ تے لیڈیز اے ککو تیلی صاحب اور شکور کانٹو صاحب کھڑے نے اے بلکل تیار ہو کے امرے انٹریز انتظار چے تے تسلیم عباس صاحب امداد گڑگی لا حسن این زین عباس اور سارے آرٹسٹ آپ اچھے گپ شپ لارہے ہیں تے او ذرا انہاں ڈسکس کر دے ہیں تے تسلیم صاحب نے پوچھ رہے ہیں کہ کس طرح تسلیم صاحب امیری تیاری کر رہے ہیں اے فیصل رامے صاحب بھی تیار ہو گئے نے تقریباً اپنے انٹریز سے تے اے دکھوچ اولڈ کریکٹر اور اولڈ کریکٹر واستر لہ رہے ہیں اور دورہ گپ شپ کر گئے ہیں یہ میں ساتھ گڑگی لا صاحب ہیں حمداد علی گڑگی لا میں پوڑ اپنا فنکار چھوٹا جا ہے اس لیم عباس جی ٹی ویڈا کسی کے اکھ رہے کے ونگ پچھے ہی ہو رہے ہیں آرڈسٹ کے میں اپنی نچی زندگی جری ہے وہ چھوڑے ساملے ہیں یہ جی کام کر رہے ہیں یہ جی تیار ہو رہے ہیں کیونکہ انہیں اچھے تیار ہونا ہوں دا لیکن فائنل جڑا آنا اس ٹیج دے پتا لگنا کہ ایک ہی ہے ایک ہی ہے ایک ہونہ ہے ایک ہی ہے اس سارا سسٹم جڑا آنا اس سیٹ دے جو آگتوں نے پتا لگیا ہے یہ نیشنل جگراثی دی بھی میں ساکتے ہیں اے اس نے اے نا ہے دیکھو نا نکچر دمیز لب گئی ہے پرشلوار نیلپنڈی ہے نالا نیلپنڈے آئے گا اور فیصل رامی صاحب سارا میرا سب کشکم پلیٹ ہے اللہ شکر سارا کشکم پلیٹ کرنے ہیں انہوں اے ری پتا ہے گا کہ پانے ملکل اپر جاندے ہیں سارا میرا سمین صاحب دیئے ہیں سمین صاحب اپنے انڈر جی رکھے ہیں فرقشیر صاحب بیٹھے ہیں اور بلکل بیٹھے ہیں سارا میرا سمین صاحب اپنے انڈر جاندے ہیں انہوں ہیں انہوں ہیں انہوں ہیں انہوں ہیں انہوں نے باتے جاندے ہیں لاشب کمال صاحب فیصل آباد ہے سپر دوپر سٹار جڑے کی تیار ہو رہے ہیں اور پلسن دا ذرا دلی لگ رہے ہیں مچھاں ذرا کینڈے جو نہیں آل رہی ہیں کیونکہ فیس ہی اس کی زمدہ ہے یہ بھی ماشاءاللہ یہ کہ نہیں ملسن کی توبہ کر رہی ہے میرے مقدرہ چکی لکھے آیا اور ایک کو تیل بھی لا رہا ہے کیونکہ یہ کم ہے کہ کھاڑا ٹا ہے انہوں نے تیل اس تو لایا ہے کسے جی تو لنگڑا ہی پہ جانتا اے لڈو قادری صاحب نے جنہیں بڑے چکوان نے توپی بھی لے لیے باسکر بھی پا رہی ہے اے اے گڑ گلا صاحب آب ماشاءاللہ آبی کرنا ہے لڈا کے جانتا ہے اسے اے ڈی ڈکس پہر جو ہے ہیں جانتا ہے سکون کر رہے ہیں آرام کر رہے ہیں زرہ نہیں کھڑے ہو گئے اے اس میں سادہ محترم صردار کیمار صاحب کہتے ہیں کہ راشد کیمار صاحب نے رہی راشد تیرا مال ٹوٹو گیا شاہ صاحب رابز ایکpaper؟ شاہ صاحب شاہ صاحب رابز آئیں جب شاہ صاحب سپس اینچام نعتلنتی انہیس ہے مجھے صحافی ہے جتنے آردسٹ نے میرے بھی سینئر سرین ایسی نیر نے جنہیں آردسٹ بیٹھے سارے آردھے سینئر نے صدیق بسہم واجتے ہو باگمال آردسٹ ہیں باگمال طبیعتہ مالکہ پاکستان دی آن جان شان اور ساڑا مان پیوہ جی تسلیم صاحب ہجی شروع نہیں ہے اور اے تو تسیح تانتارف ہو گیا ہے اے گفور کودو صاحب اللہ بکشے اللہ باک انہوں نے جنت چی جگہ دوے بڑے اچھے فنکار سی بڑے اچھے کلاکار سی فیصلہ باد دے اور سپر دوپر سٹار سی اللہ انہوں نے درجات بلند کرے اے انہوں نے چھوٹے بھائی نے شکور کودو صاحب تو تسیح سمجھ دے گھرے بکری نوں مانگ سلا رہے نہیں ہے اے بکو بیلکل اے شکور کودو صاحب ہے گفور کودو صاحب دے پایڑی نے چھوٹے اور بہترین اچھے فنکار نے پتچے تسیح سمجھ دے گھرے سروق کا دنگیاں وہ بھی بندہ ہے ہے بکو نا ہے بیلکل بڑے بکارنا ہی جو گیا حالانکہ بیلکل اے دیتبیئیس ہے فیٹسی ہونتوں نے بچے لے آگے جانے ہیں ایسا سٹار ہے فریعہ خان ابھی تیار نہیں ہوئی مکمل اگر تیار ہوں تو پھر بھی تو ہم دراما ہوں اگر ہم دراما ہوں تو چینک ہوئی ہے اینکے برداش کرو مجھے تو بول لیں تو تینے بولنے تو دو سانوں نہیں بولنے یہ تسلیم میں باست ہی ہمارے سینئر ہیں ماشاءاللہ بگ سٹار ہیں فیصلہ واد کے اور آج ہمارے ساتھ عرصے دراز کے بعد سپر سٹار شیزہ بڑھتا ہی ہیں اور جتنے بھی فینز ہیں آئیں ضرور ڈراما دیکھنے کے لئے بڑی بیگ کاسٹ ہے جس میں ہیں سنم چودری اور آپ کی اپنی فریحہ اور روباب چودری اور راشد کمال اور سارے بگ سٹارز ہیں آئیں ڈراما دیکھنے کے لئے ایسا ہم پل گیلہ کہیں نا منہ کو پالر دستگیم افیشل کریں دیکھو اب یہ مو ہی ایڈا چھوٹا ہے یا انہوں وڈی ہے نکلہا کے تو مجھلونی بیٹھ لئی بہت ماشاءاللہ نا بہت مو چاہی دا پا جی ہے گا لیکن نا آئے گا دے لو جے گزارہ ہوندہ دل ہے یہ ہمارے پاکستان کی بہت بڑی سپر سٹار ہے شیزہ جی اور عرصہ دو ڈھائی سال کے بعد یہ فیصل آباد آئی ہے اور ہم ویلکم کرتے ہیں ڈرامے کا نام بھی ویلکم شیزہ ہے ٹھیک ہے تو یہ بات صاحب ہے ہمارے بھائی ہے پرڈوسر ہے ٹھیک ہے کہ نہیں ہائے فرینڈ سب کیسے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں بہت خوش ہوئی میں فیصل آباد میں دو سال کے بعد آئی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ جیسے ہی میں آئی ہوں ویسے ہی میرے فین جیسے پہلے آتے تھے وہ ہم جو دیکھنے کے لیے آئیں مجھے ویلکم کریں میں ان کو ویلکم کرتی ہوں اور جیسے میں پیار سب کو پہلے کرتی تھی اب اسے زیادہ کروں گی کیا ہم سے جربہ کار ہوگی نہیں بلکہ یہ دس ہوئی ایڈا ناغہ تسی کیوں پایا ہے فیصل آباد ہم پتا ہے کہ اداس ہو گیا تو اٹھے تو بگیا ہے نہیں جی فیصل آباد والوں کے بغیر میں اداس تھی میں دعا کرتی تھی کہ میں کب فیصل آباد جاؤں ہوں اور میں فیصل آباد آئی ہوں اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ میں اپنے شہر فیصل آباد میں واپس آئی ہوں اور تسلیم آباد کے ساتھ کام کروں گے اور راشد کمان کے ساتھ کافی دیر کے بعد مجھے مزہ آنے والا ہے کہ اب کیا ہوگا یہ جو میرے چھپڑ گلہ ہے جو میں دیکھ رہا ہے اپنے دوستوں آپ سے ذکر کیجئے گا دھائی سال کے بعد شیزہ آئی اور آپ کے لیے بہت گرم پرورم لے کے آ رہی ہے دعا تو آپ دوستوں کو ضرور لے کے آئیے گا اور میں سانگ بتا کونسا کر رہی ہوں کسلاباد کی پسند کا ایسا پیار دے نٹے میں چکسی رہی ہے بس یہ ناٹا تسری بیکھنے ہوں کروں گا ہے ٹھیک ہے کہ نہیں بھی ناٹا کہنوں بھی آیا ہے کہ دہ ناٹ بکی ہے دعا ہوں دعا کر لے آپ دعا ہوں ہونے لگی ہے دعا ہوں دعا ہوں آجا دعا ہوں آجا ہوں آجا ہوں آجا ہوں آجا ہوں تسلیم بار صاحب نے بہت اچھی سب کی انٹریوں اور نام سارے شیئر کیے یہ اب ڈرامی کی دعا ہو رہی ہے آپ لوگ دعا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صدقرہ اللہ جنہیں ساڑے دو کاروں فوت ہو چکے ہیں خصوصی طور دے میرے والد صاحب نے شریف عباد صاحب نے پائی اور بیگم پیشت کمان صاحب دی والدہ صاحبہ خیصر رامی صاحب دے والد صاحب میری امی اپو اور فریہ والد صاحب اور اس رہنگ والدے پائی اور ہور بھی جنہیں دو ساہب صاحب ساڑے حزید استدار آرٹس پر آفاؤت ہو چکے ہیں میرے مولا سب دے سالے سوام بھی پیش کر دے میرے مولا پونہ دی بخشش اطاف فرمائی میرے مولا اس کلام پاگر صدقرہ میرے مولا انہی زندگی میں جانے انجانتی سوٹیاں موٹھے گلتے اکتہ ہیں گناہ سردہ دوہینے میرے مولا کو مولا پونہ دی معاف فرمائی میرے مولا صاحب سارے لو کٹھے ہوگے ایک ہوگا کم کرنی توفیق کتاب فرمائی یا اللہ پاک رحمت مصطفیٰ کے واسے بھرد جھولیئے شاہ انبیاء کے واسے آواز بلند نعرہ تکبیل نعرہ حیدری سمی کے سقی شہباز کلندر آگے ساتھ دل بولا سلطار قیامت دلدار قیامت ساؤیب کلندر امباش لی مولا لی مولا دست